پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشن پر ہمارا فیصلہ متفقہ ہوگا جو ملک کے لیے مفید ہوگا وہی کریں گے کیا ملک کو نئے ہنگاموں اور تجربات کی بھی چڑھا دیں یہ پہلا موقع نہیں جب مولانا نے اس قسم کا بیان دیا ہو مولانا اس سے پہلے ستمبر دوہزار بائیس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جو پارلمنٹ دوسروں کو توسیح دیتی ہے اس پارلمنٹ کو توسیح کیوں نہیں دی جا سکتی مگر ملک کی موجودہ معاشی و سیاسی صورتحال میں کیا اتحادی حکومت کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ انتخابات میں التوا کر پائے کیونکہ جمہوری ادوار میں تو ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت ان حالات میں انتخابات کے دنگل میں اترنے کا رسک لے گی جب افرات زر بے روزگاری اور مہنگائی ریکارڈ توڑ رہی ہے دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کو کئی جماعتیں اور گروپس تیزی کے ساتھ نگل رہے ہیں نو مائی کے بعد تحریک انصاف کے متعدد سابقہ ایم پی ایز ایم این ایز اور جماعتی اہدے دار پیپلز پارٹی جہانگیر ترین گروپ ڈیموکریٹس گروپ مسلم لی قاف اور پرویز خٹک کے ساتھ رابطے کر کے اپنی راہیں تحریک انصاف سے جدہ کر چکے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے کہ ان حالات میں انتخابات میں اپنے دم پر اکثریت حاصل کرنا پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کیا پی ٹی آئی بھی انتخابات میں التوا کے فیصلے کو خاموشی کے ساتھ تسلیم کر لے گی یا پھر اس التوا کو جواز بنا کر کوئی نیا بیانیاں گھڑا جائے گا سیاسی اور صحافتی حلقوں میں پارلمنٹ کی توسی نگران سیٹ اپ کی میاد بڑھانا معاشی ایمرجنسی اور بنگلہ دیشی موڈل کی بحثیں کیا صرف ڈرائنگ رومز تک ہی محدود رہیں گی یا پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں میں کیا رنگ لے گی سیاست اس پر تو گفتگو کریں گے اگر آپ سے کچھ دیر پہلے بلکل پروگرام کے آغاز سے آپ نے دیکھا کہ شام احمد قریشی صاحب جیل سے باہر آئے ہیں انہیں رہائی ملی ہے انہوں نے کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ قید تنہائی میں انہیں سوچنے کا موقع ملا ہے انہوں نے سیاسی صورتحال کا تجزیہ کیا ہے کل وہ امران خان صاحب سے ملیں گے ان کے گوشت گزار کریں گے کہ حالات کیا ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں گے آنے والے دنوں میں کیا ہونا چاہیے جانے کی کوشش کریں گے قریشی صاحب کی رہائی باہر کسی اور جگہ کی پولیس انہیں گرفتار کرنے کو موجود نہیں کوئی خاص بات تو انہوں نے نہیں کی اہدے چھوڑ رہے ہیں جماعت چھوڑیں جو اب تک پی ٹی آئی کے باہر آنے والے لیڈرز جیل سے کرتے رہے ہیں کتنا سگنیفیکنٹ ہے قریشی صاحب کا اس طرز پر باہر آنا کل ہونے والی ملاقات کے انڈیکیشن دینا وہ کوئی پیغام رسانی کرنے جا رہے ہیں پیغام رے کر آ رہے ہیں اپنے چیمن کے لیے یا کچھ اور بھی سامنے آنے کو ہے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن عصار عصار رانہ افسار عالم اور شہزاد چوہدری سوال آپ سب کے لیے اسی موجودہ پوری صورتحال پر انتخابات میں التوا کیا جمہوری سیاسی جماعتوں کو اس آپشن بارے سوچنا بھی چاہیے حسن عصار صاحب بہت باتیں ہو رہی ہیں گفتگو ہو رہی ہے حکومت چلی بھی گئی نگران آ بھی گئی تو بھی الیکشن کو بھی ممکنہ طور پر ہوں گے نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں یہ سوچ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے چند دن پہلے شہداد بھائی نے ذکر کیا تھا ملیر نیازی کا پنجابی شاعری کے حوالے سے وہ بیسکلی اردو کے شاعر ہیں اور ان کے پنجابی مجموعوں کی تعداد ان کے اردو مجموعوں سے عادی سے بھی شاید کم ہے ان کا دو تین مصرے سنیں مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا لاکھوں ملتے دیکھے ہیں پھول بھی کھلتے دیکھے ہیں جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا وہ عظیم ترین شاعروں میں سے ذہن میں رکھنا اردو میں نامنیر نیازی جیسا پہلے تھا نہ بھوگا جیسے پروز میں منٹو کو ہی نہیں خیر ہمارے ہر سوال کا بسکلی باٹم لائن کیا ہوتا ہے بیٹرمنٹ اف تی پیپل کنٹری اپنگریڈیشن اف سوسائیٹی بغیرہ 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 تو بھائی بتی سال ہو گئے مجھے یہ لکھتے ہوئے اور بارہ تیرہ مجموعے ہیں نہ یہ جماعتیں جمہوری ہیں اپا بے بے پرا پتیجہ پانچہ سالہ بہنوئی یار یہ سیاسی جماعتیں نہ یہ جمہوری ہیں نہ سیاسی یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی دکانیں اور شاپنگ مالز ہیں انہوں نے اس ملک کو اب تک جتنے الیکشنز ہوئے کتنے ہوئے وٹیب لائنگ ہے پجتر سال کے بعد ہم آج کہاں کڑے ہیں کون ہیں یہ لوگ کیا عقات ہیں ان کی کیا حیثیت ہیں ان کی آج ملک جہاں پہنچا ہے میں نے پہنچا ہے یا آپ نے عوام نے بھی کچھ نہیں کیا اچھا سو الیکشنز میں مجھے تو دلچسپی نہیں ہے مجھے آپ کے ٹوٹل سسٹم سے نفرت ہے اس کا جتنی جلدی بیڑا غرق ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے وہ ہو جائے تو یہ اب تک کیا دیا اور یہ بات میں بتی سال سے لکھ رہا ہوں پچھتر سال کے بعد بھی ہم لوگوں کو اتنے ہمڈھیٹ ہیں کہ وقت دو پچھتر سال یہاں ایسا ایسا چپڑ کناتیاں موجود ہیں جو کہتا ہے قوموں کی زندگی میں سو پچاس سال تو ہوتے ہی کچھ نہیں حالاکہ قوموں کی زندگی میں پہلے ہی پچاس سو سال فیصلہ کن ہوتے ہیں پچھتر سال بعد کو تمہارا کو آگاہ کو پیچھا کو شکل کو اکل کو ڈیریکشن کو سمت ایک ہی قصر رہ گئی ہے کہ میں کسی دن مولانا فضل الرحمان کو اس ملک کا وزیر آزم دیکھوں یا وزیر خارجہ دیکھوں ان کے مخصوص کیٹھپ میں تو میرا آخری خواہ حسن صاحب آپ کو نظام سے بہت خوفت ہے نظام پسند نہیں شاہد خاکان عباسی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آگے کے راستے کا تائیو نہیں کیا تو الیکشن بیکار یہ آگے کا راستہ آپ نے خود کہہ دیا اب تک گیارہ انتخاب ہوئے کس طرح کا راستہ ہونا چاہیے کیا اس راستے کے لیے کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے ہوگی تو کس سے ہوگی کون کرے گا کچھ ہے ہی نہیں آگے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا تو پھر جو ہے اسی کے اوپر ہی انویسٹ ہوگا نہیں تو ہوتار ہوتار ہے آپ کرتے رہو مجھے کوئی دلچسپی نہیں میں نے تو اپنا آپ کو لیک اف انٹریس بتایا مجھے پتا ہے یہ بلکل بے سوٹ بلکل بے خیا ایک بے شرم پروسس ہے جس کے نتیم میں پچھلے دنوں میں نے پڑھا عائشہ ہوا شاکٹ کہ پتہ نہیں کون کوئی معزز آدمی ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہم نے منشور فائنل کر لیا اور میں نے کہا اے ہوشک کر تیرے بانی نے روٹی کپڑا مکان سوچلزم ہماری فلان وہ ہماری معیشہ تو فلان دا اور میں نے کہا کیا تم پھیرا گئے ہو وہ سکھا تھا کے لطیفہ انہیں کہا کہ میں نے رب مالا لوگا نے کہا تو انسان دا بچہ بانے انہیں کہا چل انہیں کہا ایک بھی شہر میں مان جائے وہ گیا کسی گھر کی اس نے بیل دی ایک عورت آئی بار لڑکی اس نے اس کو دیکھا اور کہا ہائیو میرے عربہ تو پھر آگئے ہیں تو پھر آپ کو اگر الیکشن چاہیے تو آپ کو چاہیے تو وہ ہوتا رہے ہیں میرے کہنے سے رکنا نہیں آپ کے کہنے سے بھونا نہیں ہم آپ اتنے پکے پکے مو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں قوم کو چاہیے قوم کو جو چاہیے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہے زبانوں کو دیمک لگی گیا یہ اور بات ہے افسار عالم صاحب شاید خاکان عباسی کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے آگے کہ راستے کا تائیو نہیں کیا تو بے سود ہوگا الیکشن وقت پر ہونا نہ ہونا اس کے اوپر ابھی تک کلیریٹی نہیں ہو سکی ہے کیا راستہ ابھی بھی سوچنا ہے یا پتا کرنا ہے یا اس سے پہلے کس طرح کے مذاکرات ہونے چاہیے کس نے کرنے ہیں کس سے کرنے ہیں اگر ان سیاسی جماعتوں کو کلیریٹی نہیں ہے تو پھر ایسا آپشن سوچا کیوں جا رہا ہے جس پر بار بار الیکشن التوا کی بات ہو ایک اصولی بات تو یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے لیکن یہ کوئی پتھر پہ لکیر تو نہیں ہے اگر قانونی پوزیشن ہے جو مولانا فضل رمان نے کہا ہے کہ توسیع اگر پارلیمنٹ دوسروں کو دے سکتی ہے تو خود اس کو توسیع کیوں نہیں ہو سکتی دلیل کے لئے تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن کیا قانون اور آئین میں اس کی گنجائش ہے یہ نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا اگر نہیں ہے تو پھر تو انتخابات وقت پر ہونے چاہیے لیکن کیوں وقت پر نہیں ہونا چاہ رہے اس کی وجوہات بہت آوویس ہیں اور وہ وجہ وہی ہے اور سیدھی سی بات ہے دیکھیں بات تھوڑی سی کھل کے کر لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ نے ایک جماعت کو بنایا لے کے آئے انہوں نے اس جماعت نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور شاید خاکان عباسی نے جو بات کی ہے اور بھی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں میں بھی یہ بات کہتا ہوں لیکن الیکشن میں یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہونے چاہیے الیکشن ہو گئے اگر اور کچھ چیزیں اگری کیا بغیر ہوئے تو الیکشن کا ہونا صرف اس ملک میں استحکام اور سلامتی نہیں لے کے آئے گا جو ابھی حسن عصار صاحب نے بات کی کہ اصل مقصد تو لوگوں کی بہتری ہے نا لوگوں کی خوشحالی ہے اگر اور کیا کیسے ہونا چاہیے دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ وہ الیکشن کے نتائج کو مانیں گے اس کے لیے جو پروسس الیکشن کا وہ فری اینڈ فیر ہونا چاہیے سب کے لیے اور اس میں عدلیہ کا اور جی ایچ کو کا کردار بہت اہم ہوگا اور میڈیا ظاہر ہے ان کا ایک ٹول ہے استعمال ہو رہا ہے ویسے ہی پہلے بھی استعمال ہو رہا تھا نہ ہم کسی کا نام لے سکتے ہیں نہ کسی کا ہم نام بول سکتے ہیں تو اس لیے میڈیا کی تو بات ہی چھوڑ دیں فیصلہ یہ کرنا ہوگا عدلیہ نے اور جی ایچ کو نے کہ کیا وہ اس ملک میں فری اینڈ فیر انتخابات ہونے دینا چاہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو یہ متفق ہونا پڑے گا کم اس کا منیمنم کومن ایجنڈا ہو کوئی کہ ہم اگر کامیاب ہو گئے جو بھی جماعت کامیاب ہو جائے یا جتنی بھی جماعتیں کامیاب ہو جائیں تو وہ کامیاب ہونے کے بعد کیا کریں گی دوسروں کے ساتھ کیا کریں گی اس ملک کے ساتھ کیا کریں گی اس کا منیمنم کومن ایجنڈا ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے اس میں کوئی برائی نہیں ہے تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے درست